باب الاسلام سے میتو خان سے محمد فضل اتاریح عرف کر رہا ہوں سوال یہ ہے میرا اگر قرآن پاک غلطی سے گر جائے نیچے تو اس کا کیا کفارہ وغیرہ ہے؟ قرآن مجید اگر غلطی سے گر جائے تو اس کا کوئی کفارہ وغیرہ ہے؟ قرآن پاک اگر غلطی سے گر جائے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے اور کسی مسلمان سے یہ تصور نہیں کیا سکتا کہ وہ قرآن پاک کو خود سے گر ہے صحیح بلکہ اگر کوئی مسلمان خود سے قرآن پاک کو جان بوجھ کر ماذا اللہ پھینک دے یا گرا دے یا اس کے اوپر پاؤں رکھ دے تو یہ قرآن پاک کی توہین ہے اور قرآن پاک کی توہین ہونے کی وجہ سے یہ کفر قرارہ بائے گا کسی مسلمان سے اور صحیح الاقل مسلمان سے یہ توقع نہیں کیا سکتی کہ وہ قرآن پاک کو خود جان بوجھ کر گرا دے یا پھینک دے یا ماذا اللہ اس کے اوپر پاؤں رکھ لے لیکن بعض جگہوں پر قرآن پاک کی عزت عدب و احترام کی وجہ سے جب گر جاتا ہے تو مسلمان پریشان ہیں تو یہ بھی اس کے ایمان کی علامت ہے قرآن سے محبت کی علامت ہے کہ قرآن ہماری جو ہے وہ مقدس کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے تو اس اعتبار سے فکر مند ہو جانا یا پریشان ہو جانا تو یہ تو اس کے عدب اور ایمان کی علامت ہے لیکن اگر کسی سے اس طرح غلطی سے گر گیا تو اس کے اوپر شرعن اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ ازا جل